سوالت ہے آپ کا نیوز لیون بھارت میں آپ کے ساتھ میں ہوں شارف فبرائیم لیون سپیشل دیکھ رہے ہیں آپ اب بات ایک بار پھر سے دھنباد کی ہوگی دھنباد میں لائن آرڈر کی حالت پر جھارکن ہائی کورٹ سخت ہے دھنباد ایس ایس پی سے ہائی کورٹ نے جواب مانگا دو سفتہ کے بیتا ریپورٹ داخل کرنے کا حدش دیا ہے لائن آرڈر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا قدم اٹھائے جا رہے ہیں یہ ہائی کورٹ نے سوال پوچھا ہے سپریم کورٹ کے دیبنگت ریٹائر جج کی زمین ہڑپنے کے معاملے میں ہائی کورٹ سخت ہے دھنباد ایس ایس پی کو بھی پارٹی بنانے کا نردیش دیا گیا ہے ایس ایٹی دورہ اب تک کی کاروائی کی ڈیٹیل ریپورٹ مانگی گئی ہے ہائی کورٹ نے پوچھا ہے کہ ایس ایٹی نے بھو مافیاؤں کے خلاف کیا کاروائی کی ہے موسیقی 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 تو اسی مسئلے پر بات کرنے کے لئے ہمارے صحیح جو گئے اشوک ہمارے ساتھ لائیب جھوڑ رہے ہیں اشوک جس طرح سے دھنباد میں حال کی دنوں میں ایک کے بعد ایک اپراد ہوئے ویفسائیوں میں آکروش ہم نے دیکھا ہم نے دکھایا بھی درشکوں کو کس طرح سے اپنے دکانوں پرتشتان کو بند رکھا ویفسائیوں نے کیسا آکروش تھا حالانکہ آسواشن کے بعد انہوں نے بند کال آف کر لیا لیکن اب لاؤن آرڈر کے مسئلے پر ہائی کوٹ سخت ہے اور اسسپی سے ڈیٹیل ریپورٹ مانگی ہے بلکل دیکھئے سارے جس طرح گھٹنائیں گھٹ رہے ہیں دھنباد میں اور ایک دن سے نہیں قریب آپ کو دو تین سال سے گھٹنائیں گھٹ رہے ہیں اور جو ہے گھٹناؤں کو گھٹنے کے بجائے اس کی سنخیہ بڑھتی جا رہی ہے رنگداری کا ماملہ ہو، ہتیا کا ماملہ ہو، کسی کے اوپر گولی چلانے کا ماملہ ہو بم پٹکنے کا ماملہ ہو اس کو لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ہے پارٹیاں ہوں یا بیوشائی پرتستان کے دکندار ہوں اور گھرنا پرسن کیا جس کو لے کر جب سرکار کی نیند نہیں کھولی تو اس ماملے کو بپکش بھی اٹھایا تھا جب سرکار کی نیند نہیں کھولی تو ہائی کوٹ نے خود ماملے کو سنگیان میں لیا ہے اور سنگیان میں لیتے ہوئے ایس ایس پی سنجیب کمار کو پارٹی بنا دیا ہے اور کہا ہے کہ دو سپتہ کے اندر مجھے ریپورٹ چاہیے لائن آرڈر پر لائن آرڈر اتنا کیوں دھنباد میں خراب ہے آم جنتا کیوں نراج ہے اور کیوں ڈر رہی ہے کیوں دہست میں ہے تو یعنی کہیں نہ کہیں ہم یہ کہیں کہ جس طرح ہائی کوٹ نے ماملے کو سنگیان میں لیا ہے اگر کسی بھی ماملے کو ہائی کوٹ اگر سنگیان لیتا ہے پولیس کے خلاب تو کہیں نہ کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ پولیس کے پرتیب ہائی کوٹ کہیں نہ کہیں نراج رہتی ہے اور اس پر کچھ نہیں رہتی ہے کہیں کہ سرکار کی جس طرح رویہ تھی اور سرکار سے بار بار کہا جا رہا تھا کہ لائن آرڈر پوری طرح سے خراب ہے اور ہم لوگوں نے بھی کئی منتری سے اور کئی بھی دائک دلگ نیتاؤں سے بھی ہم لوگوں نے بات کیا تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کہیں کہ جس طرح ہائی کوٹ نے سنگیان میں جب لے لیا ہے تو یہ ماملہ گمہر بنتا ہے اور یہ ریپورٹ دو سمتا کے اندر سوپنی ہے اب اس ریپورٹ کے لیے اب ان کو بھی جو ہے کانون سلاکار کی ان کو جرد پڑے گی کیونکہ ایک ایک ریپورٹ ان کو سوپنا ہے کہ آپ نے اب تک کتنے کرائم کو اپنے کانٹرول کیا ہے اپراج پر کس طرح آپ نے کابو پایا ہے جس طرح اپراج بڑھا ہے تو اس میں آپ جتنی گھٹنائی گھٹی ہے آپ نے اب تک کتنے چار سی شوپے ہیں کتنی ڈیاری دی گئی ہیں کتنے اپراج ان کو سوپنا ہوگا اسی ادھار پر جو ہے ہائی کوٹ کے پاس جائے گا تب اس کے بعد ان کی وقیل وہاں بہنس کریں گے کہ نہیں اس طرح کا ہم نے کرائی میں کانٹرول پایا تھا اگر کوٹ اگر سنتوست خوٹا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں سنتوست خوٹا پھر سے ریپورٹ مانگے گا یعنی ہم یہ کہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں بجار میں ہوں آپ دیکھئے کہ ابھی سنناٹا پسر گیا مہاج آٹھ بجا ہوا ہے اور بھی بڑھا علاقہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں بھالے پولیس اگر دعا کرتی ہے کہ ہم بھائی مکت دے رہے ہیں وعدہ کر رہے ہیں لوگ بھائی مکت رہے ہیں تو لیکن یہ کہیں نہ کہیں کھڑا ثابت ہو رہی ہے آج ہم نے کہیں دیکھا کہ پولیس پیٹرولنگ ہی کر رہی تھی لیکن دیکھیں کب تک پیٹرولنگ کر رہے گا دیکھیں ایک کرائیم کو جو ہے رکنے کے لیے بہت طرح کا محنت کرنا پڑتا ہے ایک چیز آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ ریپورٹنگ کو لے کر دن بھر رات بھر شام میں ہر وقت آپ سرکو پڑھتے ہیں آپ ایکٹیو رہتے ہیں کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب پولیس مکھیالے ہو سرکار ہو تو تمام لوگوں کے سنگیاد میں آگئی یہ بات کہ دھنباد میں جو law and order ہے اس کی استیتی صحیح نہیں ہے اور لوگوں میں آکروش ہے اس کو لے کر تو کیا بدلاؤ اب دیکھ رہے ہیں کل کا دھنباد جو بیتا کل جب دیپک اگروال کو گولی ماری گئی تھی اس سے پہلے یا اس کے آس پاس اور اب جب اتنا ہاکار بج گیا آکروش دکانے بند ہو گئی تمام طرح کی چیزیں ہوں گئی اس کے بعد آپ کچھ بدلاؤ دیکھ رہے ہیں کچھ ایکشرا فورس سڑک پر آپ کو نکلے دیکھیں ہوں گے پیٹرولنگ ہو رہی ہے دکانوں کے پاس لوگ ٹہل رہے ہیں پولیس فورسز ڈیپیوٹ کیے گئے ہیں کچھ اس طرح کی بدلاؤ آپ دیکھ پا رہے ہیں آپ بلگل دیکھئے سالک دیکھئے میں آج گیا تھا بینک موڈ ایک گھنڈا پہلے میں دیکھا کہ وہاں جو ہے پولیس پیٹرولنگ کر رہی تھی دیکھیں جہاں جہاں سنسیٹیب جگہ ہے وہاں پہ پولیس پیٹرولنگ شروع کر دی ہے دھرے دھرے پیٹرولنگ کرے گی کئی نہ کہیں دیکھئے پولیس کو ڈر ہے کہ اگر کسی پرکار کیا گیا اپنی یہ گھٹنا گھرتی ہے تو پھر ہم لوگ بک سے نہیں جائیں گے پولیس جو ہے اب پاو رکھ رہی ہے اب دھرے دھرے پیٹرولنگ شروع کی ہے اب یا دیکھنا ہوگا کہ پیٹرولنگ صرف ایک آگ سپاہ چلے گا یا جب تک دیکھئے گھٹنا ہوتی ہے گھٹنا تجا رہتا ہے تب ہی تک پولیس پیٹرولنگ کرتی ہے آگر لمبا سمیں تک کرتی ہے تو ہو سکتا ہو کہ کہیں نہ کہ کرائیم میں جو ہے گراؤٹ آ سکتی ہے جس تک کرائیم کا گراؤ بڑھا ہوا ہے اس طرح کا گراؤٹ آ سکتی ہے تو ہم یہ کہیں کہ پہلے سے جو ہے دھنباد میں پریورتن آج دیکھنے کو میرا میں پہلی بار دیکھا کہ جو جو تھانا پربھاری کے ساتھ پوری طرح سے فلائگ مارچ کیا جا رہا تھا اور ایک ایک لوگوں سے پوستاج کی جا رہی تھی اور جو لوگ ماسک لگا کر چل رہے تھے ان کا چہرہ کھوڑ کر دیکھا جا رہا تھا اب ماسک کیوں لگایا ہے تو یعنی اس پولیس اب دیرے دیرے ایکٹیب ہو رہی جس کو کہیں ریچارج اب پولیس ہو گئی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان کا ریچارج کوپن جس طرح کیا گیا ہے ڈی جی پی نے جس طرح ریچارج کیا ہے یہ ریچارج کوپن ان کا کب تک چلتا ہے اور کرائیم پر کتنا کنٹرول پاتے ہیں دیکھئے پیٹرولنگ کرنا بڑی بات نہیں ہے بات ہے کہ اپرادیوں کو دبوچ کو ان کو سجا دیلانا لیکن پولیس کیا کرتی وہاں پر سجا نہیں دیلا پاتے کہ ویٹنیس جو ہوتے ہیں اسی سمیں بدل جاتے ہیں یا کوئی پولیس پرادیکاری یا کوئی لوگ بھاکا دیتا ہے کہ اگر تم کس مکرمہ میں جاؤگے گواہی دوگے تو تمہارا بھی سجا یہی ہوگا تو یہی کاران ہے کہ گواہی ہٹ جاتے ہیں اور وہاں پولیس جو ہے نسکری ہو جاتی کمجور ہو جاتی ساکچہ کبھا میں پھر نیالے کو بھری کرنا پڑتا ہے تیکھئے اس طرح کی گھٹا ہے کافی دھنوال میں دیکھنے کو ملتے کیونکہ میں لگتا ہے یہاں ریپورٹنگ کرو میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسے اپرادی مکت یہاں سے ہو جا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہے کہ پولیس کو ایک طرح جگلکتہ بھیان چلانا ہوگا کہ اگر اپرادیوں کو سجا دلانا ہے تو آپ پوری طرح سے سروع سے آن تک جائیں کوٹ کو ماملہ پوری طرح سے بتائیں اور سرچھا ہم دیں گے تو اگر اس معاملے پر پولیس قائم رہتی ہے تو کہیں نہ کہیں بہت صحیح بات آپ نے کہی کہ اپراد ہوتا ہے پہلا اپراد ہونا نہیں چاہیے چلیے پھر بھی اپراد اگر ہو جائے تو پولیس کا پہلا کام ہے کہ اپرادیوں کو گرفتار کر سلاکھوں کے پیچھے پہنچا ہے اور دوسرا جو آپ نے بہترین بات کہی کہ اس بات کو سنشت کہے کیونکہ کوٹ جو ہے وہ ساکشوں کے آدھار پر سزا سناتی ہے تو اتنا شاک سے پرستود کر دیتے ثبوت پرستود کر دے اس آروپی خلاف کہ کوٹ اسے سزا دے دے چلیے بہت شکریہ آپ کا اشوک تمام باتشی تمام جانکاری ہو کے لیے یا رکھیں ایک چھوٹا سے بریک کے لیے جلدہ حاضر ہوتا ہے لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھارت سچ ہے تو دکھے گا